السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تین کام عورت کو خوش نصیب بناتے ہیں یعنی تین کام ایسے ہیں جو عورت کو بابرکت بناتے ہیں تو دوستو وہ تین کام کونسے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے قبر میں ایک نیک عورت کا واقعہ اس کے جسم کو کیڑوں نے چھوا تک نہیں بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اسے آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر صرف اڈیوں کا ایک دھانچہ رہ جاتا ہے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے ایک سچے عاشق رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوٹے تک نہیں تب ہی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا دوستو گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام مادوی گنج ہے مادوی گنج میں اللہ کی ایک نیک اور عبادت گزار عورت رہتی تھی جس کا نام زلیکہ بی بی تھا زلیکہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار عورت تھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف عمل رہتی تھی اللہ کی عبادت کرنے والی تھی تقریباً تین سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس سے قبر میں دفنا دیا گیا تھا دوستو گجرات کے اسی مادوی گنج میں ایک بہت پرانا قبرستان ہے اور اسی پرانے قبرستان میں زلیکہ بی بی کو دفنایا گیا تھا پیارے دوستو یہ باتیں ہم نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے زلیکہ کے اسی گاؤں مادوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا لوگ اسے دفنانے کے لیے اس کی قبر تیار کر رہے تھے کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا قبر بنانے کی تیاری کرنے لگے یعنی اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگے اور یہ لوگ زلیکہ بی بی کی قبر کے پاس ہی اس کی قبر بنا رہے تھے تو اچانک لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا اللہ کی شان دیکھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو مٹی کھا جاتی ہے ان کا قفن گل جاتا ہے اور ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتی ہیں لیکن نہیں دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے تو کچھ ایسے ہی موجزات ہوتی ہیں دوستو ہوا کچھ یوں کہ وہ لوگ جب اس کی قبر بنا رہے تھے تو ان کے پڑوس میں ہی زلیکہ بی بی کی قبر تھی اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ زلیکہ بی بی کی قبر اپنے آپ کھل گئی لوگوں نے کیا خوبصورت مندر دیکھا کہ زلیکہ بی بی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اس کو ابھی ابھی قبر میں دفنایا گیا تھا اس کا جسم بلکل ترو تازہ تھا اور جسم سے خوشبو آ رہی تھی جسم مہک رہا تھا وہاں پر جتنے بھی لوگ قبر کھود رہے تھے وہ یہ کہہ اٹھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کسی کی آنکھیں بھر آئیں اللہ کی اس نیک عورت کا منظر دیکھ کر تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تین کام عورت کو بابرکت بناتے ہیں یعنی تین کام ایسے ہیں جو عورت کو خوش نصیب بناتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کون سے نشانیاں ہیں جو بابرکت عورت کی پہچان کراتی ہیں یعنی وہ کون سے نشانیاں ہیں جو اگر کسی عورت میں ہوں گی تو وہ برکتی عورت کہلائے گی تو جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جس عورت میں یہ تین نشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ وہاں وہاں برکت عطا کرتا ہے جہاں جہاں وہ عورت چلتی ہے تو اس نے پوچھا یہ علی وہ تین نشانیاں کون سی ہیں تو حضرت علی نے فرمایا پہلی نشانی جب وہ کھانا پکائے تو اپنے ہاتھوں کو دھو کر اللہ کو یاد کر کے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا پکائے دوسری نشانی یہ کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر رہ کر زندگی بسر کرے اور اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کرے اور تیسری نشانی یہ کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اسے نیک انسان بنانے کی کوشش کرے یاد رکھنا جو عورت یہ تین کام انجام دیتی ہے تو اللہ اس گھر میں رحمت برساتا ہے جس گھر میں وہ عورت رہتی ہے اور یوں وہ عورت گھر کے لیے ببرکت ثابت ہوتی ہے